ٹاؤنشپ کے علاقے غوثے کالونی میں سالہ سال سے گندے پانی، سیوریچ اور ناکس گلیوں کا مسئلہ ہے اب علاقے کی حالت نہائید ابتر ہے گھٹروں کے پانی کی وجہ سے علاقے میں بیماریاں پھیل رہی ہیں گندہ اور بدبودار پانی گھڑوں میں داخل ہونے سے تافون پھیلا ہوا ہے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ وہ اچھی اور صاف ستری زندگی اسے صورت میں گزار سکتے ہیں کہ ان کی گلیاں پختہ اور سیوریچ کا نظام بہتر ہو جائے غوثیہ کالونی کے رہائشی نے متعلقہ اداروں اور سکتے ہیں سیاسی نمائندوں کو بار بار درخواستیں دی لیکن بے سود رہائشیوں کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسا ان کے علاقے کا کوئی والی والیس نہیں ہے ہر ایم اینے ایم پی اے اپنے علاقے کے پاس جاتے ہیں کوئی ہماری نہیں سنتا اور اتنا گھٹر کا پانی کھڑا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں گھٹر کا پانی کھڑا ہے اور بیماری پھیلنے کا خطر ہے بہت سے لوگ بیمار پڑے ہیں تو ہماری گزارش ہے حکومت پجاب سے کہ یہ ہمارا مسئلہ حل کیا جائے تاکہ لوگ سکون کی زندگی گزاریں غوثیہ کالونی کے رہائشی نے اپنے علاقے کی ابترحالت اور متعلقہ اداروں اور سیاسی سرپرستوں کی بے روخی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا انہوں نے وزیراللہ سے اپیل کی ہے کہ وہ اداروں کی غفرت کا نوٹس لیں کیمرمین انجم شہزاد کے ساتھ درین آیا سٹی فارٹو غوثیہ کالونی کالیج روڈ ٹاؤنشپ